ایک سنسنی کھیج ہتیا کان کی خبر آ رہی ہے آرتک رادھانی ممبئی کے گورے گاو پرو علاقے سے جہاں ایک بائی فرنڈ نے اپنی گل فرنڈ کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا چونکہ اس نے کتھت بائی فرنڈ کے کو باتوں ہی باتوں میں نامرد کہہ ڈالا جس کے بعد کتھت بائی فرنڈ کو یہ بات اتنی ناغوار گزری کہ اس نے دھاردار چاکو سے اپنی گل فرنڈ پر کئی وار کیے جس سے کی اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اپنی گل فرنڈ کی ہتیا کرنے کے بعد کتھت بائی فرنڈ نے ثبوت مٹانے کے لیے اپنی گل فرنڈ کے ڈیڈ باڈی کو بوری میں بھر کر ریلوے ٹریک پر فیک دیا یہ تصویریں ہیں ممبئی کے ماہیم ریلوے اسٹیشن سے کچھ ہی انترال کی دوری پر اس تھت ریلوے ٹریک کی جہاں پر بوری میں لاش پائی جانے کے بعد ہڑ کم مچ گیا تھا پولیس کو چکمہ دینے کی کتھت ہتیارے بائی فرنڈ نے لاکھ کوشش کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا اور آخر کار اسے پولیس نے گرفتار کر لیا دراصل جی آر پی پولیس نے ماہیم ریلوے اسٹیشن کے پاس ریل پٹریوں کے کنارے جس بوری میں محلہ کا شو برامت کیا ہے اسی بوری نے ہتیا کان کے رہسے سے پردہ اٹھا دیا جانچ ادھکاری کے مطابق میرے تک تیس ورسی محلہ گورے گاو دنڈوسی علاقے کی نوازی تھی اور وہ شادی شدہ تھی جو کی ایک نیجی کمپنی میں ہاؤس کیپنگ کا کام کرتی تھی اور اسی کمپنی میں کام کرنے والے ایک یوک سے اس کا پریم پرسنگ چل رہا تھا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق ہتیا کی واردات سے کچھ دن پہلے محلہ نے مفتی مزاک میں آروپی کو نامرد بولتے ہوئے کہا کہ تجھ میں دم نہیں ہے اسے نلہ بول کر اس کی بے عزتی کر دی اس کے بعد وہ انی لڑکوں سے بات چیت کرنے لگی جو کتھت آروپی کو ناگوار گزری اس گھٹنا کے بعد سے کتھت آروپی ایک طرف خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا تو دوسری طرف اس سے گصہ بھی آ رہا تھا اور یہی کارڑ ہے کہ اس نے اپنی گل فرنڈ کی ہتیا کی ساجش رچ ڈالی اور بڑے دردنات طریقے سے اس کی ہتیا کرنے کے بعد بوری میں بھر کر اسے ماہین ریلوی سٹیشن کے قریب ریل پٹریوں پر فیک دیا لیکن کہتے ہیں نا گنہگار کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو وہ اپنے گناہ کے ثبوت عوض سے چھوڑ جاتے ہیں محلہ کا شب جس گونی میں برامد ہوا ہے اس پر گورے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا پولیس کی ٹیم اکت پتے پر پہنچ کر اپنی جانچ شروع کی اور اپنے مخبروں کو بھی ایکٹیو کر دیا جانچ کے سلسلے میں پولیس کی ایک ٹیم دینڈو سی پولیس ٹیشن بھی گئی جہاں محلہ کے پریوار والوں نے پہلے سے ہی اس کی گمشودگی کی شکایت درج کرائی تھی اس کے بعد پولیس اس کمپنی میں بھی پہنچی جہاں مرتک محلہ پہلے کام کیا کرتی تھی وہاں کے کرمچاریوں سے کی گئی پوستاش میں کتھت آروپی کا نام سامنے آیا جس کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا پولیس کی جانچ میں آروپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے سب سے زیادہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ریلوے جی آرپی نے اس حتیہ کان کی گتھی کو مہج آڑ گھنٹے کے بھی تر سلجھا لیا اور آروپی کو پہنچا دیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے فلحال ماملے کی جانچ جاری ہے سوانو مجھے بومبی سنٹرل پولیس ٹیشن کو خبر ملی کہ ماہیم اور ماتوگا کے بیچ میں کچھ تو سنچیت گنی بیگ میں کچھ تو پڑھائے وہاں پہ جانے پہ پتہ چلا کہ اندر ایک تیس سال کی مہلا کی مرت دہا ہے تو پوس ماتم کرنے لے کے گئے انکویس کیا تو پتہ چلا کہ اے تیس سال کی عورت جس کا نام گرام کچھ پتہ نہیں اس کو پیٹ میں دو چار چھوڑے بھوکے گئے اور اس کا گلہ کٹا گیا ہے تو جس گنی بیگ میں اس مہلا کا مرت دہ تھا اس گنی بیگ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس سے کلو لے کے ہم نے گورے گاؤں ایریا میں ہمارا کونسنٹرٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دنڈوچی پولیس ٹیشن میں ایک سیمیلر ورنن کی مہلا کی مرد دہا تھا ایڈنٹیٹی اسٹیبلیش ہونے کے بعد میں ہم نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس مہلا کا جو اس کے ساتھ کام کرنے والا وکاس کھرنار کر کے جو ایک وقتی ہے اس کے ساتھ میں اس کی گھنشتہ تھی اور ان کے کچھ پیسوں کو لے دے کے بھی کچھ چیزیں ان کے بارے میں ان کے بیچ میں چل رہی تھی ان کے ہم نے جب ان کا ریکارڈ نکالا تو ان کے کافی باتیں ہوتی رہتی تھی تو اس نے مطلب پلان پہلے سی کر رکھا تھا اس نے چاکوہ کو لے کے رکھا تھا اور اس نے جیسے ہمیشہ بلاتے جیسے بلالیا اس کو تو محیلہ کا کچھ معلوم نہیں تھا روش کام پہ بھی جاتی تھی اس سرکا سے اس نے بلائیا اس کو ملنے کے لیے بلائیا وہ سروانٹ شوچالے میں لے کے گیا اور وہاں پہ جا کے اور پاور کر کے اس کو ملنے کے لیے